بیٹیوں کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کو اپنے پاس اگر آپ کچھ دے سکیں تو اپنی بیٹیوں کو بانٹنے والا ہاتھ دے دیجئے آپ اس بات پر سروے کر لیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اپنے خاندان میں اپنے معاشرے میں اپنی برادری میں ان بیٹیوں کے گھر دیکھیں جن کے گھر آباد ہیں جن کے سسرال والے اپنی بہو سے خوش ہیں تو اس میں ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی کہ بیٹی کا ہاتھ بانٹنے والا ہے بیٹی کا دل بڑا ہے وہ چیزوں کی بجائے لوگوں کو قدر دیتی ہے اور وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھتی یاد رکھئے گا صاحب سخی کے سارے دوست ہوتے ہیں اور بخیل شخص کو کوئی اپنی دوستی اور محبت میں نہیں لاتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو یہ بتایا ہوتا ہے کہ چیزیں لے کر جا رہی ہے بس یہ تیری ہیں اور کسی کے کام نہیں آنے چاہیے جو میں کیسے تجھے ملا ہے اور وہ ساری زندگی جہیز کی چیزوں پر جو ہے وہ قابض بن کے بیٹھتی ہے اور اگر کسی کے چائے کے برطن بھی استعمال ہو جائیں تو گھروں میں کورام مچ جاتا ہے ایک کپ برطن یا گلاس ٹوٹ جائے تو آٹھر دن لڑائی جگڑا نہیں ختم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دیوئی چیزیں تھیں ساری خراب ہو گئی ہیں خدارہ چیزوں کی بجائے اپنی اولادوں کو اپنی بیٹھیوں کو سپیشلی لوگوں کی قدر سکھائیے بانٹنے والے بادشاہ ہوتے ہیں اور جمع کر کے رکھنے والے بخیر اور کنجوس کہلائی کرتے ہیں واصف علی واصف علی رحمہ مجھے یہاں یاد آ رہے ہیں واصف سب گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مانگوت اور فقیر بیٹھا تھا تو اسے کہا کہ تجھے بادشاہ نہ بنا دیں تو فقیر کی آنکھوں میں چمک آگی کہ میں بھی بادشاہ بن سکتا ہوں تو کہا حضرت میں بادشاہ بن سکتا ہوں کہا ایک منٹ لگے کہ ہے پروگرام تو بتاؤ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں کہا کیا ہے تیرے پاس اس نے جو پندرہ بیس روپے دن کے کٹھے کیے کہا حضرت یہ میرے پاس ہے کہا جلدی سے بانٹ کے واپس آجو تو وہ آیا تو کہنے لگا حضرت میں بادشاہ کب بنوں گا تو واصف صاحب مسکرہ پڑے کہا تجھے پتہ ہی نہیں لگا جو سب کچھ اس کے نام پر بانٹ دیتے ہیں وہی حقیقت میں بادشاہ ہوتے ہیں حضرت والا بیٹی کو بادشاہت سکھائیے بیٹی کو کنجوس پن اور بخیلی نہ سکھائیے بیٹی کو بانٹنے والا ہاتھ دے دیجئے آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہوگا اور جو آپ نے گر یہ حصلائیتیں نہیں دی تو چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم چیزیں بچاتے بچاتے رشتے بھی ختم کر بیٹھتے ہیں